اس ورنگیوں گائز کیا حال چال ہے سب لوگا میں نے دو دن پہلے ویڈیو بنائی تھی ایک کے جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ کوریا کے جو ورک ویز ہیں ان کا اعلان ہو گیا ہے اور کوریا کی گورنمنٹ وہ اپلیکیشنز ایکسپٹ کر رہی ہیں آپ لوگ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے او ای سی کی ویب سیٹ پر جا کے اپنی اپلائی کرنا ہوتا ہے اور جو ہے نا کوریا کی جاپ کے لیے لیکن یوں کہ ویڈیو بنانے بعد خیر تینکیو سو مچ بہت زیادہ لوگوں کا رسپونس آیا کافی زیادہ لوگوں نے لائک کی ویڈیو کو بہت زیادہ کمنٹ کیے کوئیشنز پوچھے اور جتنا میرے سے ہو سکتا ہے میں سب کو رپلائی کر رہا ہوں لیکن گائز یوں کہ جب یہ اعلان ہوئے نا اس کی جو ورکنگ ویزوں کا اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ آپ اور ویب آن لائن سرچ کرو یا بلکہ جہاں بھی آپ رہ رہے ہو آپ کے اردگرد بھی آپ کو کچھ طرح کے سکیمز لازمی نظر آتے ہیں یعنی کہ سکیم کا مطلب فراڈ لازمی نظر آتے ہیں تو خدا کے لیے بھئی تھوڑی سی یوں یوز یور کومن سینس انس کو یوز کرو اور اس طرح کے جتنے بھی فراڈز ہیں سکیمز ہیں ان سے دور ان سے بچو تو آپ لوگوں کو میں دوبارہ میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ کیسے پلائے کھڑنا ہے لیکن اس سے پہلے میں کچھ جو فراڈز ہیں ان کا بتا دیتا ہوں کہ کس طرح کے آج کل جو ہے نا فراڈ ہیں تو بھئی جو بھی بندہ اور آپ کو کوئی کہے کہ یار میں آپ کو ورک ویزا دے رہا ہوں کوریا کا تو that is totally wrong بالکل غلط ہے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ کوریا کے گورنمنٹ کا پاکستان کے گورنمنٹ کے ساتھ ایک جو ہے نا کونٹریکٹ ہوا ہوئے apart from that contract اس کونٹریکٹ کے علاوہ کوئی بندہ آپ کو ورکنگ ویزا دے ہی نہیں سکتا جتنا ان کا کوٹ ہے ان لوگوں نے لینا ہوتا ہے گورنمنٹ کو پتہ ہوتا ہے کون بندہ یہاں سے آ رہا ہے تو اس کے علاوہ کوئی بندہ آپ کو ورکنگ ویزا دے ہی نہیں سکتا unfortunately ہمارے پاکستان میں اس طرح کے لوگ ہیں جو بچارے مصوم لوگوں کو جو جانا چاہ رہا ہوتے ہیں میں بھی ویڈیو میرا بنانے کا یہی مقصد ہے کہ جو بچارے نہیں پاکستان میں اتنا کام کر سکتے اتنی فیملی کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو چلو باہر آو کوریا جاؤ ادھر آکے پیسے کماؤ لیکن ان مصوم لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ ایجنٹس ہوتے ہیں جو فراڈ کے تھو اور سکیمز کے تھو لوگوں کو اپنی باتوں میں جال کے اور پیسے بٹورتے ہیں پیسے کماتے ہیں تو بھئی کچھ ایجنٹ جانا وہ کہتے ہیں لوگوں کو یار مجھے تم جانا لاکھ کا دے دو دو لاکھ دے دو میں تمہیں اپلائے کروا کے دیتا ہوں اپلائے کرنے کے بعد کوریل لینگوی تم نے سکھنی ہے اور ہو جاؤ گے تو میں تمہیں ویزا لگا کے دوں گا اس طرح کے بات کرتا ہے کچھ لوگ جانا ویسے دو تین لاکھ لے کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی تمہیں میں اپلائے کرنے تک لے کے آتا ہوں اور نام نے اس کا جانا ٹیسٹ میں فیل ہوئی تھا تو کہتے ہیں بھئی نہیں جانا تمہاری غلطی ہے یہ وہ اس طرح کے بہت زیادہ فراد یہ بہت زیادہ لوگ ہیں اور کچھ لوگ جانا بچارے سادھا لوگ جانا ان کو پتا نہیں ہے بھئی آن لائن کیسے جانا ہے کس طرح کس طرح اپلائے کرتا ہے خود سرچ نہیں کر رہے ہوتے وہ سارے اس طرح کی لوگوں کی باتوں میں جانا آ جاتے ہیں اس طرح کچھ آن لائن بھی آپ کو اس طرح کے لوگ ملے گی آر کے بھئی ایک منٹ ایک دن میں اس طرح کرو لینگویج سیکھ لو یا جائے نا آہ کوریا ان کا سب سے آسان رکھا اور لائک جو بندے خود بیٹھو ہیں بچارے پاکستان میں نا وہ اس نے دھڑا دھڑا دھڑ ویڈیو بنا رہے ہیں تو بھئی آہ کچھ بہت زیادہ اچھے یوٹیوپرز بھی ہیں میں مجھے کہتا ہوں جو کوریا میں ہیں ان کی ویڈیوز بھی لازمی دیکھو آپ ان کی ویڈیوز سے بھی فائدہ اٹھاؤ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بیسٹ ہوں میرے سے اچھی انفرمیشن دینے والے بھی کافی لوگ ہیں تو ان کی ویڈیوز بھی د دیکھو تو بھئی تھوڑی سی کومن سینس یوز کرو اور کبھی بھی فراڈ میں نہیں آنا انفرنشنیٹل یوں نا کہ پاکستان کی قوم کا ایک علمیہ یہ ہے کہ بھئی ہم شورٹ کٹ ہمیں شاہد دھوننا چاہتے ہیں بھئی ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم میند کریں کوریا زبان سکے نہیں ہم چاہیں گے بھئی کوئی بندے کو ہم بیس لاکھ دے دیں اور ہمیں کس طرح نکلوا دے تو یار کبھی بھی زندگی میں اس طرح کا شورٹ کٹ نہ لگاؤ فر گوڈ سیک ابھی ہو سکتا ہے پہلے تو یا ابھی دو گئے آپ لوگ بیس لاکھ دو گئے کہ وہ آتے ہی آپ کو کہ یا تو ڈیپورٹ کر دو گئے یا وہ بندہ فراڈیا نکلے گا یا چلو آپ ہی آتے ہو کوریا میں اتنا زیادہ پیسہ دے کے تو بھئی ساری زندگی آپ جو ہے نا کیا کہتے ہو ایڈیاں رکڑ ہوگی یہاں پہ اور اچھی طرح اس طرح کا کام کرو گے چھپ چھپا کر رہو گے تو کبھی نہ کبھی پکڑے جاؤ گے اور ساری زندگی کا پھر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کافی ز شورٹ کرٹ استعمال کرنے کا فائدہ نہیں ہے اس طرح شورٹ کرٹ کبھی استعمال نہ کرنا کیا رہے ہیں ایجنٹ کو پیچھے دیں مجھے ورک ویزا لگا دو تو آپ کا اپنا ہی نقصان ہے تو کبھی پلیس اس طرح کے چکروں میں نہیں آنا کوریا میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا آپ کا خرچہ کتنا آتا ہے سارا آپ کو میں بتاتا ہوں سب سے پہلے تو ہے کیا نا میں آپ جب اپلیکیشن فارم ہے جو ڈاؤنلوڈ کرتے ہو آپ اس کے لئے کیا ہوتا ہے آپ کو میں دوبارہ دکھاؤں گا بھی ویڈی ویڈیو میں بھی دیکھو کہ آپ نے اویسی کی ویبسٹر پہ جا کے ایک چالاند فارم ہوتا ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کی تین کوپیز ہوتی ہیں آپ نے وہ ایزٹیز لے کے اپنا نام اور ڈیٹیلز لے کے بینک میں جانا ہے ایچ پیل کی بینک میں جو برانچ ہے اس میں جانا ہے فارم کو جمع کروانا ہے with 1000 روپیز ایک ہزار روپیہ ہوتا ہے بس ایک ہزار روپیہ دینا ہے وہ آپ ایک کوپی اپنے پاس رکھیں گے دو کوپی آپ لوگوں کو دے دیں گے اس میں سے ا ایک کوپی جو ہے وہ آپ نے رکھنی ہوتی ہے اور ایک کوپی کی پکچر لے کے یا سکین کر کے آپ نے ویبسٹر کے اوپر اپروڈ کرنی ہوتی ہے سوری تو ایک ازار تو یہاں پہ لگیا اس کے بعد آتا ہے کورین لینگویج آپ کو لازمی آنی چاہیے لازمی آنی چاہیے تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ پہلے سے پچھلے سال سے سٹارٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ ابھی مجھ سے پوچھ رہتے ہیں کہ بھئی کیسے زبان کیسے سکھیں اس کی ویڈیو میں کل یا آج ہی بناتا ہوں دوبارہ کہ زیادہ سینے کا کیا طریق ہے تو بھئی آپ اگر اکیڈمیز بھی رہے میں جاتے ہونا تو کچھ اوی سی والے بھی تیاری کرواتے ہیں اس کی فیس میرے خال میں پہلے ان کے ساتھ آٹھ ہزار ہوتی تھی دیڑھ ماہ کا کورس ہوتا تھا تو اور کچھ جو ہے نا اوف کورس پر کچھ پرائیویٹ اکیڈمیز آ جاتی ہیں جو کہ اگر میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کروں گا کونسی ریکمنٹ نہیں کروں گا یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ہے بھئی کچھ اکیڈمیز بیس بی کوریا آ کے جو ہے نا اکیڈمی کول دی بھئی میں کوریا کا سیڈیفکیٹ لگا دیا بھئی کوریا بلا 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 تو تھوڑی سی سرچ کرو بھئی کہ ایک میں ویڈیو کا نام نہیں لوں گا ایک ویڈیو میں نے دیکھ رہا تھا بندہ باکستان میں اکیڈمی بنائی گئے اس نے اور وہ ویڈیو سکا رہا تھا اور بھئی اس کی اپنی غلطیاں تھی کافی زیادہ نا جو کچھ اس نے لکھا ہوا تھا تو خیر تھوڑا سا آپ اپنی دیکھو بندے کو جو ہے جان چپڑ تال کرو کہ کیسا جارے بندہ ٹھیک ہے نہیں خیر آپ کے اوپر ہیں آپ اکیڈمی جوائن کرتے ہو یا اوئی سی کے تھوڑھ لیتے ہو یا نمل انسٹیٹیوٹ کرواتا ہے وہ بھی کافی اچھا ہے تو جو آپ کو بیسٹ لگے اس کے تھوڑھ کرو لیت سے ان ایوریج آپ کا ایسے دس ہزار آپ کے لینگویج کا یا پندہ ہزار لینگویج کا سکھ نہیں کہا گیا ٹھیک ہے پندہ ہزار اور ایک ہزار آپ نے جو ایچ پیل میں یہ تھا سولہ ہزار ہو گیا فور ایکزیمپل اس کے بعد جو ہے نا آپ نے جب ٹاپک جو لیکنی لینگویج کا ایکزیم ہے نا اس کی فیز ہوتی ہے پاکستان کا آج کل کا جو ریٹ جو ان کی ویب سیٹ میں دی ہوئی ہے وہ ہے تین ہزار چار سو تین ہزار چار سو فیز ہے تو لیت سے اٹھارہ ہزار جانتہ ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے اس قد آپ کا آپ لکی رہے آپ کا شروع میں قرآن دازی کا میں نام آب گیا آپ نے ٹیسٹ دیا ٹیسٹ بھی آپ نے کمپلیٹ کر لیا اس کے بعد جو ہے نا آپ کا کمپنی سے بھی ایک سپنس آگئی جب آپ کو اگریمنٹ سائن ہوتا ہے نا تو تب آپ نے آلموس جو ہے نا ہر یہ ہر سال ریٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تب آپ نے جا کے دینا ہوتا ہے ایک لاکھ پچاس ہزار ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب جو کہ اوئی سی اور کورین کی گورنمنٹ ٹیہ کرتی ہے میں ایکزیکٹ ریٹ مجھے آج کل کا نہیں پتا اس لیے جب آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی تو اوئی سی والے آپ کو بتائیں گے خیر ایک لاکھ ساٹھ ہزار آپ نے یا ایک لاکھ پچاس ہزار دینا ہوتا ہے تو وہ ساری جو فیس ہے وہ اس کے اندر آپ کی فلائٹ بھی انکلوڈ ہوتی ہے تو وہ جو فیس ہے وہ آپ نے کسی اور بندے کو نہیں دینی ہوتی وہ آپ کو آگا نبر دیتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کان کا تو اس میں آپ نے سب�면ٹ کروانی ہوتی ہے یہاں بھی بھی کو کسیائٹ نکو پیسے نہیں دینے کے آپ نے جو فیس ہے وہ کسی اگے آپ کو آیا جو اپنے گورنمنٹ beanک میں آپ نے سواز ہوتے ہیں تو بھئی وہ لیٹس ایک لاکھ ساٹھ ہزار ہے اور پیچھے آم کیانا میں اٹھارہ ہزار لگا کے اور ٹرائیولنگ ایکسپینسیز میکسیمم جو آپ کا پورا سیلیکشن ہونے کوری آنے تک آپ کا جوہنا دو لاکھ سے کم ہمیشہ ایک لاکھ اسی ہزار ہے ایک لاکھ جوہنا نوے ہزار کے قریب آپ کا خرچہ آتا ہے تو لیٹس اگل دو لاکھ بھی لگا لو بھئی تو یہ دو لاکھ میں آپ ماشاءاللہ کوری آ جاتے ہو اور کوئی ایجن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور آپ لوگ سارا پروسس فالو کرو محنت کرو زبان سیکھ ہوتی آرہی رہا کے کوئی دو نمری نہیں کرنی ہے اور دو جوہنا شورٹ کٹ کبھی نہیں ڈھوڑنا اور یہ سارا کرو گئے تو دو لاکھ میں ماشاءاللہ آپ کوریہ ازیلی آ سکتے ہو اللہ کے فضل سے تو کبھی بھی گائز کسی کے فروڈ میں چکر میں نہیں آنا کوئی اس طرح کا کر رہا ہے تو تھوڑا سا مائنڈ سیٹ یوز کرو اور کبھی don't give any sort of money to any other person اور اسے کلابہ کسی اور کو جوہنا فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے تو لیڈ می نو گائز ابھی بھی اگر آپ کو کوئی ایشیو ہو کوئی اور انفرمیشن کلیر کرنی ہو تو لازمی بتائیے اگر مجھے میں ابھی دوبارہ آپ کو ایک دوبارہ ویڈیو بناؤں گا جس کے میں ساری ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو بھئی اونلین سیمپل کتنا پروسس ہے پانچ منٹ بھی نہیں لگتے آپ جوہنا پانچ منٹ کے اندر آپ اونلین اپلائی کر دیتے ہو کسی بندے کو help کی ضرورت نہیں ہے بھئی if you are watching the video it means آپ جوہنا انٹرنیٹ use کر سکتے ہو آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے اور اگر انٹرنیٹ ہے نا تو بھئی خود استعمال کرو کسی کو ایک روپیہ بھی نہ دو اور انشاءاللہ جوہنا you will be in Korea تو کمنٹ کریں لائک کریں اور کوئی بھی question ہو تو لازمی بچیں thank you so much دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ